المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید فعوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْنُ الْعُقْدَةً مِّن لِثَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہمَّا اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمين پچھلے درس میں ہم جمع قرآن کے حوالے سے جمع قرآن کا جو دوسرا مرحلہ ہے یعنی قرآن مقدس کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جمع کرنا اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو اس سے پہلے جو بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہی یہ وعدہ کیا کہ بے شک ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے تو اولاً ایمان والوں کے لئے یہ بات کافی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا چاہے اعتراض کرنے والے کتنے ہی اعتراضات کریں بحثیت ایمان والے بحثیت مسلمان ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن پاک قرآن مقدس من و ان اسی طریقے پر اسی حالت پر موجود ہے جس طریقے پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اب اس کے بعد ایمان کا معاملہ تو مختلف ہے اب اس کے بعد جو اعتراضات کیے گئے جو اعتراضات ایمان والوں پر کیے گئے جو اعتراضات قرآن مقدس کے ثبوت پر کیے گئے ان کا جائزہ لینا بھی مسلمانوں پر لازم ہے اور علوم القرآن کے طلبہ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مقدس کے علوم کو اچھے سے جانے اور اس کے بعد امت کی جانب سے قرآن مقدس کی حقانیت کو ثابت کرنے کا جو ہمارا فرض کفایا ہے اس کو آدھا کرنے کی پوری پوری کوشش کریں تو اس بات کو بھی پچھلے دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں دعویٰ تو کر سکتے ہیں جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ ان کی مذہبی کتاب باعی نہیں اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں وہ ان کی ابتدائی زمانے میں تھی بہت ساری کتابیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ وہ کب لکھی گئے کس نے لکھی کہاں لکھی گئی بلکل نہیں مالو حتیٰ کہ یہاں آمد تک ہمارا ایمان ہے کہ تورات زبور اور انجیل بلا شک و شبا اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور یہاں تورات انجیل کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ وہ بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے تو قرآن مقدس کا یہ امتیاز ہے اور رسول اللہ کی نبوت کا ایک بہت بڑا ثبوت کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی کتاب کو اسی طریقے پر محفوظ فرمایا جس طریقے پر اس کو نازل کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کی رسالت خاص اُن زمانے کے لئے اور خاص اُن لوگوں کے لئے ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتیازی وصف ہے وہ یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَزِيرًا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام آلمین کے لئے کافةً لِلنَّاس تمام لوگوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر بیجا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اُن زمانے کے لوگوں کے لئے بھی اور قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لئے بھی چاہے وہ عرب ہیں چاہے وہ عجم ہیں ہر کسی قوم کے لئے ہر کسی رنگت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اسی لئے یہ تقاضی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ پیغام اپنی اصل صورت میں موجود ہو تو ہم نے پچھلے دروس میں اس بات کو تفصیل سے پڑھا کہ جمع قرآن کا جو معاملہ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات عالیہ سے اللہ نے اس بات کا وعدہ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُوَا قُرْآنَا بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن مقدس کو این اپنی منشاہ کے مطابق آپ کے آپ کے قلب مبارک میں جمع فرما دیں گے جہاں پر پھر بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے جہاں پر قرآن کی آیات کے مہو ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اولاً قرآن کی پہلی حفاظت کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحابہ میں ابتدائی دور میں ایک قصیب جماعت ایسی تھی صحابہ کی کہ وہ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طعیبہ میں ہی صحابہ کی ایسی جماعت تیار ہو چکی تھی جو قرآن کے حفاظت تھے اور حفظ کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیاتی طعیبہ میں اس بات کا احتمام فرمایا تھا کہ قرآن کو لکھوایا جاتا تھا کن کن چیزوں پر ان کو ہم پچھلے دروس میں دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کے حوالے سے اس کو authenticate کیا کرتے تھے یعنی اس کا دوبارہ سے جائزہ لیا کرتے تھے کہ کیا یہ این وہی لکھا گیا ہے جو ان کو پڑھایا گیا تو اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے عرض کر چکے ہیں اب جمع قرآن کا جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ردہ خروب الردہ یعنی مرتدین کے خلاف جو جنگیں ہوئی خصوصاً یمامہ کی جنگ جو مسیلیمہ قذاب کی خلاف لڑی گئی تھی اس میں کسرت سے قرآن صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے جس کی وجہ سے صحابہ خصوصاً عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن کہی ضائع نہ ہو جائے اور اس لئے انہوں نے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر عبارہ کہ قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کے بعد سیدنا زائد عبو ثابت رضی اللہ عنہ کی یعنی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے ذمہ یہ کام دیا گیا کہ وہ تحقیق کے عالی ترین میاروں پر قرآن مقدس کو جمع کرے وہ کیا میارات وغیرہ تھے انہوں کو ہم پشلے درس میں دیکھ چکے ہیں اب جمع قرآن کو جو تیسرا دور ہے وہ ایک ایسا دور ہے جس کے حوالے سے غیر مسلمان بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش تو کرتے ہی ہیں لیکن مسلمانوں کی یہاں بھی کچھ شبہات پائے جاتے ہیں اب ہمارے ممبروں سے اس بات کو سنتے ہوں گے کہ جب خلفائی راشدین کی سنا بیان کی جاتی ہے خلفائی راشدین کی تعریفات بیان کی جاتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جامع القرآن یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جامعی آیات القرآن کہا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کی یہاں پایا جانے والا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کے جمع کرنے والے کون تھے اپنے ٹیکنیکل سینس میں سیدنا عثمان کا کیا معاملہ تھا انہوں کی زمانے میں ایسا کیا کارنامہ ہوا تھا جس کی وجہ سے امت آج تک ان کے اس کام کو مستحسن نگاہوں سے دیکھتی ہے ان کا احسان سمجھتی ہے اپنے اوپر تو وہ کیا معاملہ تھا اس دور میں کیا حالات پیش آئے تھے ان کا انشاءاللہ ہم آج کی درس میں جائزہ دیں گے تو اولا ہماری کتاب کا جو باب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت باب انزالہو کتاب کا صفحہ نمبر اٹھارہ معالف رحم اللہ فرماتے ہیں وَقُتِبَ فِرْرَقَائِ وَغَيْرِهَا فِي أَحْدِ النُّبُوَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لکھا جاتا تھا قرآن کو کن کن چیزوں پر اس کو ہم پڑھا آئے ہیں ثُمَّ فِي الصُّوْفِ فِي أَحْدِ عَبِي بَكَرِ رضی اللہ عنہو پھر صحیف میں لکھا جاتا تھا سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہو کے زمانے میں ثُمَّ جَمَّعْ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاہِدٍ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہو نے لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کیا والجمہور اور جمہور کا موقف کیا ہے اَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ رَسْمُهَا جمہور کے یہ معروف ہے جو مصحف عثمانی ہے وہ کن چیزوں کو شامل کرتا ہے جو رسم عثمانی ہمارے یہاں ایک سٹنڈار قرار پایا ہے مسلمانوں کے ہاں وہ قرآن کے سبھی سبہ احروف کو جمع کرتا ہے اور آخری عرضت الاخیرہ جس کے حوالے سے بات آ چکی ہے یہ اس کے این مطابق مصحف کو جمع کیا گیا وَتَرْتِبُ الْآَيَاتِ بِالنَّصْ اور آیات کی ترتیب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہی منقول ہے یعنی وہ توقیفی معاملہ ہے وہاں پر کسی کا کوئی اجتہاد وغیرہ شامل نہیں ہے وَالصُورُ بِالْاجتِحَاد اور صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ اجتہاد سے طائف آئی ہے اب اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں تو ان کو انشاءاللہ مناسب وقت پر دیکھیں گے آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں سُمَّ جَمْعَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِد وہ یہی والی عبارت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کیا اب قرآن کے جمع کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا پس منظر رہا ہے اس پس منظر کو دیکھنے کے لئے ہمیں بخاری صحیح بخاری کی اس روایت کو دیکھنا ہے امام بخاری رحم اللہ اپنی صحیح میں سیدنا عمس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سیدنا خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں جبکہ خزیفہ کہاں تھے وہ آرمینیہ اور ازربائیجان کے محاضو پر جہاد میں مصروف تھے اب وہاں پر کچھ معاملات ایسے پیش آئے کہ سیدنا خزیفہ رضی اللہ عنہ واپس مدینہ آئے حضر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس فرماتے ہیں کہ وہ وہاں شام والوں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے فَأَفْزَعَ خُزَيْفَتَ اِخْتِلاَفُهُمْ فِي الْكِرَاءَةِ پس وہاں پر ان نے دیکھا کہ لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں اس پس منظر کو میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں لشکر میں اکثر و بیشتر تعداد شامی اور عراقی لوگوں کی ہوا کرتے تھی اور شام میں لوگ سیدنا عبیع بن قاب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے قرآن کو عقص کیا تھا اور ان کی تیراوت کے مطابق قرآن کو پڑھتے تھے اور عراق والوں نے قرآن پڑھا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن کے مطابق جس کو ہم قرآن کے باپ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ان سندوں کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کہاں سے ترسیل ہوئی تھی تو یہاں پر اب لشکر میں عراقی لوگ بھی موجود ہیں اور شامی لوگ بھی موجود ہیں اب شامی لوگ سیدنا عبیع رضی اللہ عنہ کی قرآن کے مطابق پڑھ رہے ہیں اور عراقی لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن کے مطابق اب کسی وجہ سے یہ بات لوگوں میں معروف نہیں تھی کہ قرآن سبع احروف پر نازل ہوا ہے اب یہاں پر اختلاف بڑھنے لگا اور ہر کوئی اپنی قرآن کو صحیح اور دوسری کی قرآن کو غلط کہنے لگا یہاں تک کی معاملہ ایک دوسری کی تکفیر تک پہنچ پڑا اور اس اختلاف کی وجہ سے سیدنا خزیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا معاملہ کہ وہ مدینہ طعیبہ آئے فقال لعثمان اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ اے امیر الممنین مسلمانوں کی اس معاملے کو سنبھالیے اس سے پہلے کی وہ اللہ کی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگے یعنی لوگ قرآن کی قرآن کے بارے میں اختلاف میں پڑھ رہے ہیں آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس اختلاف کو رفع کرنے کی کوشش کریں اب جو جو یہاں پر بلو کلر میں ہائلائٹ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو آپ دیکھیں یہ آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جمعی قرآن کی منحج کو بیان کرے گا یعنی جو بلو کلر میں ہائلائٹڈ ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی منحج کو بیان کرے گا فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ إِلَىٰ حَفْزَةَ أَنْ أَرْسِلِ إِلَيْنَ الصُّفَةَ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مصحف ان کے زمانے میں جو صحیفیں لکھے گئے تھے وہ ان کے خلافت کے زمانے میں ان کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد سیدہ ام الممنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صحیف موجود تھے اب یہاں پر معاملہ پیش آیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہلوایا ان سے یہ بات کی کہ جو آپ کے پاس مصحف موجود ہے یہ دیکھیں مصحف پہلے سے موجود تھا مسلمانوں کے پاس ایک سٹنڈارڈ پہلے سے موجود تھا آپ کے پاس جو مسائف ہیں وہ ہمارے پاس بیجے ننسخوا فی المصاحف تاکہ ہم اس کو اور کاپی اس کی اور نقلے تیار کر سکے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ کیا تھا اصلا جو اس سے پہلے ایک مصحف لوگوں کے پاس تھا اب اور باقی سٹنڈارڈ مسائف تیار کیے گئے اور ان کو مسلمانوں کے الگ الگ علاقوں میں بیجا گیا جس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ پھر ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ جب ہم یہ تیار کریں گے تو آپ کا جو مصحف ہے اس کو واپس آپ کی جانب لوٹایا جائے گا فَأَرْصَدَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَىٰ عُثمان اور سیدہ حَفْصَةَ رضی اللہ عنہ نے مصحف کو بیجا فَأَمَرَ الزَّيْدِ بْنَ الثَّابِتِ دیکھیں یہاں بھی کون ہے زید بن الثابت رضی اللہ عنہ ان کے فضائل ان کو کیوں اس کام کے لئے اختیار کیا گیا وہ پچھلے درس میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ سیدنا زید بن الثابت عبداللہ بن الزبیر سعید بن العاص عبدالرحمن بن الحارس بن حشام یہ چار لوگ تھے جن پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ وہ قرآن کے اور باقی مسائف تیار کریں اب بعض روایتوں میں بعض علماء نے ان کے علاوہ بھی باقی صحابہ کا ذکر کیا ہے مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن بنیادی طور ان چار صحابہ کے حوالے سے متفق معاملہ ہے یہ چار ایسے صحابہ تھے جن کو اس کام پر معمور کیا گیا کون کون زائد بن صابت عبداللہ بن زبیر سعید بن العاص عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ عنہ ان سب کو بھیجا گیا یعنی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ قرآن کے بقیہ نکول تیار کریں وقال عثمان لرحت القرشیین اور ان چار صحابہ میں سے تین قرشی تھے کون کون زائد بن صابت رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تین یہ قرش سے تعلق رکھنے والے تھے اور زائد بن صابت رضی اللہ عنہ انصاری تھے یعنی وہ انصار میں سے تھے باقی صحابہ قرش میں سے تھے تو حضر عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک قائدہ یہ بیان کیا اِذَا اختلفتُمْ اَنْتُمْ وَزَائِدْ بِن صَحَبِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فَاقْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ اس بات کو اچھے تھی سمجھیں یہاں پر بھی ایک عشقال لوگ عمومن رہتا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب تم قرآن کو لکھنے لگو اب اگر کسی جگہ کوئی اختلاف پیش آئے تمہارے اور سیدنا زید کے درمیان زید رضی اللہ عنہ اور تین صحابہ اگر تم لوگوں کے بیچ کسی جگہ لکھنے میں کوئی اختلاف پیش آئے تو یہاں پر لفظ کو دیکھیں کیا فرمایا فَاقْتُبُوهُ اس کو لکھو اس کو لکھو بِلِسَانِ قُرَيْش قُرَيْش کی زبان کے مطابق فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَظَلَ بِلِسَانِهِمْ کیونکہ قرآن قرآن کی ہی زبان میں نازل ہوا ہے اب یہاں پر لوگ صحابہ حروف پر تان کے لئے یہ بھی روایت اس روایت کو بھی استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کی مطلب یہ دیکھیں کہ قرآن کی ایک زبان پر نازل ہوا اور باقی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں پر قرآن کا معاملہ نہیں ہے جو پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں پر تلفز کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر کتابت کا معاملہ ہے مثلا اگر آپ دیکھیں گے کہ تابوت کا لفظ جو آتا ہے تابوت کا لفظ جو آتا ہے وہ عموماً بڑی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن قرآن اس کو چھوٹی تا کے ساتھ لکھتے تھے تو اس حوال سے یہ کہا گیا تھا اگر لکھنے میں کسی جگہ اختلاف پیش آئے تو سیدہ زید بن ثابت کوئی حکم دیا گیا کہ قریش کی لکھنے کی سٹائل کے مطابق جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں اس کو لکھا جائے فرمادے ہیں ففعلو بس انہوں نے ایسا ہی کیا حتی اذا نسخوا صوفا فی المصاحف رد عثمان الصوفا الى حفظہ و ارسل الى کل افق بمصحف مما نسخو و امر بما سواہو من القرآن فی کل صحیفت و مصحف ان یحرک فرمادے ہیں اس کے بعد جب یہ باقی کوپی استیار کی گئی تو سیدہ حفظہ کی جانب سیدہ عبقر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مصحف واپس کر دیا گیا اور جو باقی کوپی استیار کی گئی ان کو اسلامی مراکز میں جو اس وقت معروف مراکز تھے وہاں وہاں بیجا گیا اور پیچھے ہم پڑھ چکی ہیں اگر یاد ہو آپ کو صرف مصحف نہیں بیجا گیا مصحف کے ساتھ قرآن کو بھی بیجا گیا فرماتے ہیں قول زید زید بن صابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقط تو آیتم من الاحذابی ہینا نسخن المصحف جب ہم یہ دوسرے زمانے میں یعنی سیدہ عثمان کے زمانے میں مصحف کو لکھ رہے تھے دوبارہ سے اس کی کوپیز بنا رہے تھے تو ایک آیت مجھے نہیں مل رہی تھی اس کو بھی اچھے سے سمجھے یہاں سے اور انٹلس نے بہت بڑے شبہات کے پہاڑ کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم لکھ رہے تھے تو ایک آیت صورت الاحذاب کی مجھے نہیں ملی حالانکہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت پڑھتے سنا تھا پس ہم نے اسے ڈونڈنے کی کوشش پس ہم نے اس آیت کو پایا کہا سجدنا خزیم بن صابت الانصاری رضی اللہ عنہ انہی کے پاس موجود تھی وہ آیت کیا تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر فرماتے ہیں ہم نے اس آیت کو کہا پایا خزیم بن صابت رضی اللہ عنہ کے پاس فالحقناہا فی صورتہا یہ صورتہا لفظ بھی اہم ہے آخری عبارت کے اعتبار سے فرماتے ہیں پھر ہم نے اس آیت کو لکھا اپنی صورت کے ساتھ گوائے کی سجدنا زید فرماتے ہیں اپنی صورت کے ساتھ لکھا فلمصحف مصحف میں اب یہاں پر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ یہ آیت جو سجدنا زید مصابت فرماتے ہیں ہمیں ملی نہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت لوگ بھول چکے تھے ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ سجدنا زید بن صابت رضی اللہ عنہ بہت ذاتے خود حافظ قرآن تھے وہ قرآن کو جانتے تھے حافظ قرآن کے اس کے علاوہ بھی حافظ صحابہ موجود تھے لیکن جیسے سجدہ صدی کے زمانے میں محض اپنی یاداشت پر اپنے حفظ پر اعتماد نہیں کیا گیا اسی منحج کو اس بار بھی اختیار کیا گیا یعنی قرآن کی آیتوں کو صرف تب لکھا گیا جب کوئی انسان آیا لکھ کر جس کے پاس آیت موجود تھی اس حالت میں کہ اس نے وہ ارضِ اخیرہ میں آخری سال رسول اللہ عنہ پر پیش کی تھی اللہ کے نبی سال نے اس کی تصدیق فرمائی تھی اور ان کے پاس وہ لکھا ہوا موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دو گواہ بھی موجود تھے تو یہ احتیاط کے لئے یعنی تحقیق کا عالی تریرمیار ورنہ سیدنا زید چاہتے تو وہ لکھ سکتے تھے اپنی یاداشت سے صحابہ بھی موجود تھے جو قرآن کے حافظ تھے لیکن نہیں جو سٹینڈارڈ اختیار کیا گیا تھا اس کو قرآن کی بھی یاد تھی ورنہ لیکن لکھا ہوا جو معاملہ تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا صرف کس کے پاس تھا سیدنا خزیمہ ابن صابت رضی اللہ عنہ ان کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی تھی جو انہوں نے دکھائی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو عرض اخیرہ میں دکھائی تھی ان کے علاوہ بھی لکھی ہوئی تھی لوگوں کے پاس اور بھی لکھی ہوئی نقول موجود تھی لیکن ان کی تصدیق رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں تھی اصل معاملہ یہی ہے لوگوں نے اپنی جگہ پورا پورا مصحف بھی لکھ رکھا تھا لیکن تصدیق شدہ جو آیتیں تھیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توصیق فرمائی تھی وہ سب کے پاس موجود نہیں تھی اب یہ والی آیت توصیق شدہ کس کے پاس موجود تھی خزیمہ ابن صابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اہم بات کیا ہے کہ جو مصحف عثمانی تیار کیا گیا اس میں اصل اعتماد سیدنا صدیق کے مصحف پر ہی جو انہوں نے لکھا آئے تھا اس پر کیا گیا اس کے بعد جو صحابہ کی کمیٹی کو مقرر کیا گیا جو انہوں نے اس کام کو کیا گویا ہے کہ یہ کام بھی صحابہ کے زمانے میں صحابہ نہیں کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان اس کام کو کرنے کا اصل مقصد کہ لوگ جو اختلاف کر رہے تھے اس انتشار کو رفع کرنے کے لیے قرآن کے سٹنڈارڈ نسخوں کو تیار کیا گیا اور اسلامی ممالک میں بھیجا گیا اور یہ معاملہ کب ہوا یہ معاملہ چوبیس ہجری یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کی ابتدائی زمانے میں ہی یہ معاملہ کیا اور اس کی تصریح امام ابن حجر اسکلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں تو اس کے بعد اللجنت المختارہ اس کام کے لیے جیسے روایت سے اب یہ روایت میں سے کیا کیا پوائنٹس ہمارے لئے عقص ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لجنت المختارہ وہ کمیٹی جسے اس کام کے لیے اختیار کیا گیا کون کون تھے آپ بھی دو رہے ہیں زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن العاص عبدالرحمن بن حارس بن حشاب یہ چار صحابہ تھے اب اس کے حوالے سے فتح الباری میں امام ابن حجر رحم اللہ ایک اور روایت کو نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں سعال عثمان رضی اللہ عنہ انہو صحابہ سعیدنا عثمان نے صحابہ سے پوچھا من اکتب الناس لوگوں میں سے لکھنے کا جو ماہر سب سے زیادہ ماہر کون ہے کون جانتا ہے سب سے زیادہ لکھائی کا عالم کون ہے قالو کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن صحابت تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو کاتب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی وحی کو لکھا کرتے تھے زید بن صحابت اور اس کے بعد فرمایا فَعَيُّ النَّاسِ عَرَبْ پس لوگوں میں سے زیادہ فسیح عربی لغت کو عربی زبان کو زیادہ جاننے والا کون ہے فرمایا و پھر روایت افسہ یا دوسری روایت میں ہے کہ زیادہ فسیح کون ہے فرمایا سعید بن العاص سعید بن العاص رضی اللہ عنہ بس عثمان رضی اللہ عنہ کیا فرمایا فَلْيُمِلْ سَعِيدٌ وَلْيَقْتُبْ زَعِيدٌ بس سعیدنا زیاد سعید بن العاص رضی اللہ عنہ املا کرائیں اور سعیدنا زیاد اس کو لکھیں اب اس کام میں منحج کیا تھا جو حدیث میں آ گیا اب اسی کو تھوڑا سیکنشل ہم دیکھیں گے کہ اولاً سعیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سعیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے طلب کیا اس مصف کو جو پہنے سے بنا ہوا تھا عرصلا عثمان رضی اللہ عنہ الى ام المومنین حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہما العرصلی الینا بصوفی یہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سے کہ جو پورے تحقیق کے عالی طریر میعارات پر سعیدنا صدیق نے مصف طیار کروایا تھا اس کو پر اعتماد کیا گیا اس کے بعد سمہ دفعہ ذالکا الى زہید بن ثابت اس کے بعد اس کو دیا گیا اس مصف کو حوالے کیا گیا زہید بن ثابت اور ان کے ساتھ جو باقی صحابہ تھے ان کے حوالے اور یہ ڈیریکشن دی گئی کیا ڈیریکشن اِذَ اَخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ جب تمہارے اور زہید بن ثابت کے درمیان لکھنے میں اختلاف ہو فَاَكْتُبُوهُ بِلِّسَانِ قُرَيْش پس اسے قُرَيْش کی زبان میں لکھو فَاِنَّمَا نَظَلَ بِلِّسَانِهِمْ پس یہ قُرَيْش کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے اب اس کے بعد جو ایک خاص احتمام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کروایا وہ یہ احتمام تھا کہ اس سے پہلے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا اس کے مطابق لکھا تھا قرآن اب اس بار جو یہ مصاحف تیار کیے گئے اس میں ایک اور خاص کام یہ کیا گیا جب کسی آیت میں ایک سے زیادہ قرآت تواتر کے ساتھ ثابت ہو یہ بات اہم ہے جو لوگ سبہ آحرف کا انکار کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ تواتر شرط تھی صحابہ کے ہاں قرآن کو نقل کرنے کے لئے جب کسی آیت کے حوالے سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہوئی کہ یہ آیت ایک سے زیادہ قرآت پر نازل ہوئی ہے تو اس کے مطلب کیا کیا گیا جب اس کو مصحف میں لکھا گیا تو ان کو اس طریقے سے لکھا گیا کہ سبی قرآت کو پڑھنے کا موقع موجود رہے مثلا جس قوم صاحبہ آحرف میں الحمدللہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یہاں پر بس یاد دیانی کی ضرورت ہے مثلا صدر بکرہ کی آیت میں آتا ہے ننشیزوہا اس کی دوسری قرآت میں کیا ہے ننشیروہا اور ننشیزوہا یہاں پر ایک میں راہ اور زاہ یہاں پر دونوں میں زاہ ہو گئے ہیں ایک میں راہ ننشیروہا دوسری میں ننشیزوہا اب اس کو کیسے لکھا گیا ان کو نکتوں سے خالی نکتوں اور حرکات سے خالی اس لفظ کو لکھا گیا مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ننشیروہا اس کا جو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ننشیزوہا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ننشیروہا بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ اس میں نکتہ ڈالیں تو ننشیزوہا نکتہ ہٹائیں تو ننشیروہا تو گویا کہ اس طریقے پر لکھا گیا کہ دونوں قرآت کا موقع موجود رہے دونوں طریقے سے پڑھنے کا موقع موجود رہے اب کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ تھا جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا تھا جس کی قرآت میں ایسا معاملہ تھا کہ اسے ایک ہی رسم پر نہیں پڑھا جا سکتا تھا مثلا وَوَسَّا بِهَا اِبْرَاحِيم یہ ایک قرآت ہے دوسری کیا ہے وَأَوْسَا بِهَا اِبْرَاحِيم اب دیکھیں یہاں پر آگے والا حمزہ زائد ہے اوپر وَسَّا ہے خالی نیچے اوصا اب اس کو ایک رسم میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے اور دونوں کی رات تواتر کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہیں اب اس کے حوالے سے کیا کیا گیا جو سیدنا عثمان رضی اللہ مختلف مسائف تیار کرائے تو ایک مصحف میں وَسَّا لکھا گیا اور دوسرے میں اوصا لکھا گیا اس لئے جو مسائف عثمانی ہیں جتنے بھی وہ بنائے گئے وہ اجتماعی طور پر امت کے لئے حجت ہے اس طریقے سے آپ نے پیسے پڑھا ہے کہ تجری من تحت حال انہار یا تجری تحت حال انہار جب ہم خروف و سبا پڑھ رہے تھے آپ میں سے کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اگر ایک روایت میں تجری من تحت حال انہار ہے اور دوسری قرآن کے مطابق تجری تحت حال انہار ہے تو اس کو کیسے رسم عثمانی میں جمع کیا جائے گا من کا لفظ تو ضائد ہے اب یہی صحابہ نے منج اختیار کیا کہ ایک مصحف میں تجری من تحت حال انہار کو لکھا گیا اور دوسرے میں تجری تحت حال انہار تو ایسا معاملہ تھا تو اس کے بعد یہ مصحف جب تیار ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اسے مختلف اسلام ممالک میں بیجا اور اگر آپ کو یاد ہو یہ پچھلے دروس سے سلائیڈ ہے اس وقت میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا عثمان نے زید بن صابت رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی لوگوں کے لئے قرآن پڑھانے کے لئے مقرر کیا اور عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لئے مقرر کیا مغیرہ بن شہاب مقزومی رضی اللہ عنہ کو شام والوں کو قرآن پڑھانے کے لئے بیجا ابو عبد الرحمن صلی اللہ جو تابی تھے ان کو مصحف کے ساتھ کہاں کوفہ بیجا گیا اور عامر ابن عبدالقیس رضی اللہ عنہ کو بسرا اس کے علاوہ بھی کچھ مراکز کا ذکر آتا ہے لیکن بنیادی طور یہ مراکز سے جہاں پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسائف کو بیجا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی بیجا اور اس کے علاوہ بھی ابن عبدالعود فرماتے ہیں کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ اس کے بعد جو حج کے ایام ہوتے تھے تو حج کے ایام میں وہ خاصتاً لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے اپنے مصحف کو لے کر اس مصحف کی تصدیق کے لئے تو گویا کہ اس کے بعد بھی یہ کام ہوتا رہا لیکن آفشری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ لوگ جو مختلف کراہ تھے پڑھ رہے تھے اب اس میں کچھ تفسیری جملے بھی داخل ہو چکے ہیں جو بھئے سبہ آروف میں ہم پڑھ چکے ہیں اب ان سب سے خالی ایک سٹینڈارڈ مصحف سے نکل کر کے ایسی نکول تیار کی گئی جو ہر ایک مسلمانوں کے علاقے میں ان کے لئے حجت تھا اور جہاں سے پھر باقی مصحف آج کے زمانے تک الحمدللہ نکل ہوتے آ رہے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ یہاں ہے کہ کچھ لوگ انہیں یہ اعتراض کھڑا کر دیا کہ صحابہ اس بات پر سیدنا عثمان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے صحابہ کا موقف کیا تھا اس جمع کے حوالے سے کیونکہ سیدنا عثمان نے ایک مصحف پر سب کو جمع کیا اور باقی جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا اس کو جلانے کا حکم دیا تو فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ شوشہ مسلمانوں میں ڈال دیا کہ صحابہ اس بات پر متفق نہیں تھے اور کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ مسود رضی اللہ عنہ کی حوالے سے بہت جزا زبان ترازی کرتے ہیں مثلا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سورة الصافات میں ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ان کو کھڑا کر دو یعنی جہنم کے سامنے آپ ان کو قیامت کے دل ان سے پوچھا جائے گا اب جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جو صحابہ کو نعوذ باللہ خائن سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہاں پر نعوذ باللہ تحریف کی تحریف کیا تھی وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عن خلافتِ علی عن ولایتِ علی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عن ولایتِ علی کے الفاظ جو تھے سیدنا عثمان نے ان کو نکلوایا یہ بس محض شوشے اور شبہات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کی گئی کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حق ترفی کی وغیرہ تو یہاں پر اب دیکھیں کہ یہاں پر امام ابن عبی دعود صحیح اسنات کے ساتھ جیسا کہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سوید ابن غفلہ سے وہ روایت نکل کیے فرماتے ہیں قَالَ سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کیا کہتے تھے یا ایوہ الناس لا تغلو فی عثمان ولا تقولو لہو الا خیرا فی المصاحب اے لوگو عثمان رضی اللہ عنہ کی حق میں غلو نہ کرو ان کے بارے میں برا بلا نہ کہو بلکہ مصحف کے حوالے سے انہیں جو کام کیا ہے اس کی حوالے سے خیر ہی خیر ہے فواللہ ما فعل اللذی فعل پس خدا کی قسم جو کام انہوں نے کیا انہوں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ کیا مسئلہ تھا فرماتے ہیں فی المصائف الا ان ملعان من نا جمیع سوائے کہ انہوں نے ہم سب سے صحابہ سے مشوری کے بعد اس کام کو کیا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاعَةِ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ قراتوں کے معاملے میں جو جگڑا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تمہارا کیا موقف کیا کہتی ہو کیسے اس مسئلے کو حل کریں فَقَدْ بَلَغَنِ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَكُولُ اِنَّا كِرَاعَةِ خَيْرُ مِنْ كِرَاعَةِكَ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے اور یہ معاملہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ کفر تک معاملہ پہنچ جائے گا فَمَا تَعْرَا پس تم لوگ کیا کہہ رہے ہو قَالَ تو صحابہ نے کہا کہ فَمَا تَعْرَا آپ کی کیا رائے ہے تو سیدنا عثمان نے فرمایا نَرَا النَّجْمَا النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِد ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کریں اور سے آخر پر دیکھیں قَالَ عَلِي سیدنا عزی رضا فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَوْغُلِّتُ خدا کی قسم اگر اُس زمانے میں میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا اگر میں مسلمانوں کا امیر ہوتا لَفَعَلْتُ مِسْلَ اللَّذِي فَعَلْ تو ضرور میں بھی وہی کام کرتا جو کام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تو یہاں سے دیکھیں صحابہ کسی نے بلکل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے وہاں ایسی کوئی بےہدہ باتیں نہیں تھی اب اور ایک مسئلہ جو رہ جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معاوزتین یعنی قُلَذُ رَبِّ الْفَلَقِ قُلَذُ رَبِّ الْنَاسِ کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے تو یہ اعتراض بھی بہت اچھالا جاتا ہے کہ وہ ان دو سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے تو اس کے حوالے سے بات کیا ہے اولا اس بات کو جانے جب ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے تھے جب ہم نے جو مشہور آئمائی قرآن ہیں ان کے حوالے سے بات کی آپ کو اگر یاد ہو امام قسائی اور امام خلف ان کی اسناد کو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کام پر جا کر رکھتی تھی امام قسائی اور امام خلف کی جو اسناد ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جا کر رکھتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے انہیں قرآن کو عقص کیا اب امام قسائی اور امام خلف کی قرآن کو دیکھیں ان کی روایت کو دیکھیں وہاں مصحف یعنی سورت الفلق اور سورت الناس قرآن کی قرآن کا حصہ ہے اب یہاں اور ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان دو سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے اس کی بھی سندے صحیح ہیں تو کیسے معاملے کو حل کیا جائے تو آپ لوگ ماشاءاللہ علم حدیث کے بھی واقف ہیں تو آپ شاز روایت کو اچھے سے جانتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ روایت جو ہے وہ شاز ہے اور صحیح اسنات کے ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے ان کی سند یہ سبھی سند ہیں تو اس حوالے سے جن روایت میں یہ کہا گیا کہ سیدنا عبداللہ حجم مسعود رضی اللہ عنہ معاوزتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے وہ شاز روایتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی صحیح ہے کہ عبداللہ حجم مسعود رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے لئے ناراض تھے انہوں نے اپنا مصحف جو ان کے پاس لکھا ہوا تھا دینے سے انکار بھی کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے ناراض تھے کہ جو یہ لجنہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی قرآن کو لکھنے کے لئے صحابہ کی دارمیان یہ معاملہ تھا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکی کی قاومے سبقت لینے کا معاملہ وہاں وہ نیک قاومے سبقت کرنے والے لوگ تھے اب سیدنا عبداللہ حجم مسعود رضی اللہ عنہ اس بات پر ناراض تھے کہ مجھے بھی اس کام میں شامل کیوں نہیں کیا گیا اب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بیان کیا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبداللہ حجم مسعود سے افضل ہے یہ بات قطعی طور پر غلط ہے یہاں افضلیت کا معاملہ نہیں ہے اگر افضلیت کا معاملہ ہوتا پھر شاید زید بن ثابت عمر بن خطاب اور علی بن طالب سے بھی درجے میں بہتے رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اس کام میں ڈریکٹلی شامل نہیں تھے تو یہاں مرادت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر وہ خصوصیات جو ہم دیکھ چکے ہیں پیچھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کن بنیاد پر شامل کیا گیا تھا لیکن آخیرن پھر عبداللہ احمد رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو اچھے سے سمجھ گئے اور انہوں نے اپنا مصوی اس کے بعد دے دیا تھا تو اس سیدنا عثمان کی جو خصوصیات تھی ایک یہ کہ اس میں اب اقتصار کیا گیا ان روایت پر جو تواتر کے ساتھ ثابت تھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا جو خبر آہاد تھی یعنی قرآن پورا تواتر کے ساتھ سب احرف کے مطابق نقل کیا گیا جو ارض اخیرہ میں ثابت ہے ارض اخیرہ سے ثابت تھا اور اس کے علاوہ جو تھا اس کو ترک کر دیا گیا اسی طریقے سے جن آیات کی تلاوت منسوک کی گئی وہ بھی اس مصحف میں موجود نہیں تھی اور یہ مصحف آیات کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب میں اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے آج ہمارے پاس موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مصحف تیار کرایا تھا اس میں آیات مرتب تھی لیکن صورتیں ترتیب سے نہیں تھی کیونکہ وہ الگ الگ صورتیں الگ الگ مصحف میں لکھی گئی تھی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ان کو اس طریقے پر لکھا گیا کہ سبھی قرآن کی جو وجوہ مختلف ہیں ان سب کو جمع کیا گیا اور جو قرآن کے تفسیری جملے تھے ان کو نکالا گیا مثلا اگر آپ آج بھی اٹھا کے دیکھیں گے تفسیری جلالین کو آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں قرآن کی آیت آتی ہے مثلا قرآن کی آیت کا ایک حصہ اس طرف ایک حصہ ہوگا اور بیچ میں امام جلال جن سیوتی رحم اللہ کی تفسیر ہوگی گویا کہ وہ ایک ہی عبارت نظر آتی ہے اب آج تو الحمدللہ وہ معاملہ نہیں ہے اب جب کتابت اتنی معروف نہیں تھی تو اس زمانے میں بعض لوگوں نے تفسیری جملوں اور آیات کو خلط ملت کر دیا تھا اب جو یہ مصف تیار کیا گیا اس میں سے سبھی تفسیری جملوں کو نکالا گیا اور قرآن یہ ٹیکسٹ کو باقی رکھا گیا اب سجدنا عوبکر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع کے درمیان کیا فرق تھی ان کے زمانے میں جو سجدنا صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ الگ الگ جگہوں پر جو قرآن لکھا ہوا تھا اسے ایک جگہ کمپائل کیا جائے سجدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بنیادی مسئلہ تھا وہ جو لوگوں میں قرآن کا اختلاف ہو رہا تھا اس کو رفع کرنے کے لئے اس کو لکھا گیا قاضی ابو بکر رحمہ اللہ اپنی کتاب الانتصار رہا فرماتے ہیں کہ حضر عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصد تھا ان کا کیا معاملہ تھا کہ قصد ابو بکر فی جمع نفس القرآن بین لوحین وَإِنَّمَا قَصَدَ جَمْءُهُمْ عَلَى الْقِرَاعَاتِ ثَابِتَةَ الْمَعْرُوفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا عثمان کا قصد جو اصلی تھا وہ یہ تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرآن ہے ان کے مطابق ایک سٹنڈارڈ قرآن کا نسکر تیار کیے جائے تو یہ یہاں پر ہمارا معاملہ اختتام کو پہنچتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی حوالے سے اب اس میں کچھ اعتراضات اورینٹلسٹ کی جانب سے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسے بےہدہ اعتراضات کی ہیں جن کا جواب دینا بھی قرآن کی حکارت جیسی معلوم ہوتی ہے مثلاً مارغولت ایک اورینٹلسٹ ہے تو وہ ایک عجیب بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے اور صحیح روایت ہے اس میں کوئی شک نہیں کتاب فضائل قرآن میں ایک روایت ہے ایک دن کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو رسوس میں فرمایا رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت یاد دلائی جو میں بھول گیا تھا اب یہاں پر اس حدیث کو بنیاد بنا کر مارغولت نے رائی کے دانے سے پہاڑ برامت کرنے کی کوشش کی تو کہتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو بھول رہے ہیں اب کیا زمانہ تھے کہ قرآن محفوظ ہے اب یہ اتنا ستھی اعتراض ہے کہ اس کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں ہوتا اس وجہ سے دیکھیں ایک ہوتا ہے استحضار مطلب ابھی میں آپ کے سامنے کسی خاص موضوع کے حوال سے بات کر رہا ہوں کچھ آیتیں میرے ذہن میں بہت زیادہ تازہ ہیں جو میں ور بیٹم آپ کے سامنے ابھی دوہرہ سکتا ہوں کچھ آیتیں جو مجھے یاد ہیں مجھے پتا ہے یہ قرآن میں ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں بلکل تازہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وہ بھول چکا ہوں تو یہ بلکل ایک عجیب سی بات ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا اور کتنے صحابہ ان آیات کو یاد کی ہوئے تھے انہوں نے لکھوایا کتنی جگہ پر وہ لکھا ہوا تھا اب جب انہوں نے قرآن کو پڑھ رہے تھے وہ صحابی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں وہ آیت تازہ ہو گئی فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے یہ آیت یاد دی رہا ہی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھی اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایت آتی ہے کہ ان کے پاس قرآن کی رضاعت کے حوالے سے آیات لکھی ہوئی تھی تو ان کے گھر جو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرض الموت میں تھے آخری بیمار تھے آخری وقت میں تو بکری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطلب خجرے میں داخل ہوئی اور وہ آیات کھا گئی تو یہ بھی اعتراض دیکھو قرآن کی آیت تو محفوظ نہیں ہے بکری بھی آئے تھے کھا کر چلی گئی تو یہ عجیب مسئلہ ہے اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کتنے زمانے کے لیے بقید حیات رہی اور یہ جو آیات تھی یہ بلا شک و شوہ منسوخ آیات میں سے ہے اب اگر ان آیات کو قرآن میں لکھنا ہوتا تو اس کے بعد کتنی مرتبہ قرآن کو جمع کیا گیا کتنے صحابہ باقی بھی موجود تھے لیکن سیدہ عائشہ نے کبھی اس بات کا اعتراض نہیں کیا نہ کبھی اس بات کو دہر آیا تو یہ بات مسلمانوں کی یہاں معروف ہے کہ وہ آیتیں منسوخ شدہ آیات ہیں اسی طریقے سے ایک اعتراض جو کھڑا کرتے ہیں یہی مارگولت اعتراض کرتا ہے کہ صورت الانعام اور صورت النشاء کی آیات مثلا اللہ فرماتے ہیں صورت النشاء کی ایک آیت میں اللہ رب رضا فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور تمہاری جانب کتاب میں یہ بات نازل کی گئی ہے اَنْ اِذَا سَمِئْتُمْ عَيَاتُ اللَّهِ يُسْتَحْزَعُ بِهَا جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ مزاق ہوتا ہوا یا اللہ کی آیات کے ساتھ بے خدا حرکات ہوتے ہوئے تو اس کو ان لوگوں کی کمپنی کو چھوڑ دو تو اس کے برقص صورت النشاء میں جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں اب مارگولیت یہاں کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ہم نے کتاب میں تمہاری طرف نازل کیا ہے پہلے سے وہ کہتا ہے دیکھو اگر آیات محفوظ ہوتی تو صورت النشاء کی الفاظ وہی ہوتے جو صورت النشاء کے الفاظ مختلف ہیں یہاں مختلف الفاظ ہیں تو یہ بھی کتنا ستھی سا اعتراض ہے ہم جانتے ہیں یہ چیز کہ بات کے بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ناریشن اور انڈائریکٹ ناریشن اور جب کسی پچھلے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس کی ناریشن اکثر انڈائریکٹ ہوا کرتی ہے تو انشاءاللہ اس اعتراض کو ہم اگرے درس میں بھی تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس انزال ہو باب انزال ہو کا آخری جملہ کہ آیات نص یعنی توقیفی آیات کی ترتیب توقیفی ہے اور صورتوں کا معاملہ اجتحادی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگرے درس میں دیکھیں گے حَذَا مَعْئِنْدِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آلَمْ وَصَلَىٰ اللَّهُ لَا نَبِينَ مَحَمَّدْ وَآلِهِ صَحْبِهِ وَسَلَّمْ يَجْحَدُ وَشَهَدَتِ عَلَىٰ اِنَاسِ وَاللَّهِ الْعَالَمِينَ